اس وقت یہ ہے کہ اصل نباز یہی ہے یہ سورہ فاتحہ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جامع تربیزی میں بھی ہے سنن ابی داود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور بہت سی کتابوں کا جو اور یہ عن عبادت ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادت ابن سامد سے مرفوعن کہ حضور نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف کہتا ہوا وہ نوٹ کر دیجئے ایک رائی یہ ہے آپ اگر علیدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ جب باجمات پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہو امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مختدی کو بھی پڑھنی چاہیے اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر ہجھان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو ناصرات علی مرلم یقراب فاتحہ کی کتاب جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی قرارت نہیں کی اس کی کوئی نماز ہی نہیں تو یہ موقف ہے امام شعفی کا یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام کی پیچھے پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکت پڑھ رہا ہے اور چاہے سرری رکت پڑھ رہا ہے خاموشی والی رکت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور اثر کی ہے تو چاروں رکت ہیں جو ہے وہ سرری ہے مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سرری ہے عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سرری ہیں سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں تو چاہے جہری ہو چاہے سرری ہو آپ کو بھی لازمان جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اب اس کے لئے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہلے اپنے دل میں پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے ہمارے جوہنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم چار سور آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث ادرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر کر پڑھتے ہیں ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں یہ آپ دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے یہ آپ سعودی عرب میں جب کوئی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہوگا آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتح پڑھنے کے بعد کوئی ایک منٹ جو ہے خاموش لیتا ہے تاکہ آپ اب جو مختلی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتح پڑھنے پھر وہ قرآن کرے گا کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا درمیان میں وقفہ ہو لیکن ایک مسئلک یہ ہے اور یہ مسئلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے سورہ عریف عراف کے آخیر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرْيَا الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُونَ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو خود خاموش رہو اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتح نہیں پڑھے پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو خود خاموش رہو اور اس کے لئے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کسی ہے جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے آردس افراد ہیں ان میں سپوکشمن ایک ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے باقی سب لوگ موجود رہتے سنتے ہیں اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو امام کی قرآت ہی آپ کی بھی قرآت ہو گئی گویا کہ اس آیت سے اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے اس کی تابیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرآت کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرآت ہے اس میں جو حرفی مصدق ہے وہ بہت سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے سرری نماز ہو اور چاہے جہری ہو ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری نکت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَعِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسَدُو سرری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا بارہ بھی مصدق ہے امام شعفیق کا ایک انتہا پر ہے ہر صورت میں سرری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سرری ہو چاہے جہری ہو کسی شکر میں نہیں پڑھنی امام مالک کا مصدق ہے درمیان میں اور میں اس میں کوئی ججک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے ساتھ نے اذکر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں وہ کیا ہے جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فستمعو لہو اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر ملکوز کر دو اور خود خاموش رہو سننی رکھا تمہیں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے بارہ ان چیزوں میں میں نے اس اب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی گریادی بات نہیں ہے نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاة علیہ ملنم یقراب فاتحہ دل کتاب کیسے وہ انکار کریں گے اور نہ ہی کوئی جو ہنبلی ہے یا اہلِ حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قریل قرآن و فستمعو لہوان سے دور لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنبات ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے